ہی آپ کا سواگت ہے میں بیویک بندراب موڈیویشنل سپیکر اور بزنس کوچ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانا چاہتا ہوں جن سے ملوانا آپ کو بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہمارے دیش میں کیول ساتھ فورچیون فائیو ہنڈرڈ کمپنیز ہیں جن میں سے اس کمپنی کا نام ہے راجش ایکسپورڈ شاید آپ نے نہیں سناو اگر آپ نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کیا ہو تو آپ کو ضرور معلوم ہے چونکہ انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کو پچھلے پانچ سالوں کے اندر چھے گناہ کمائی نکال کے دی اور پچھلے بیس سالوں کے اندر لگ بک دو سو گناہ ان کو ان کا پیسہ کما کے دیا آج دو لاکھ کروڑ کا ٹرنوور پورے گروپ کا ان کے دنیا کے سب سے بڑا ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے ایک انڈین ہیں جو بینگلور میں رہتے ہیں بڑے ونمر گجراتی بزنسمن جیون مک کا ایک موٹو کروچ ہے اور حاج آپ کو ان سے ملوائیں گے ہم آپ کچھ اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں مائننگ کرنے سے لے کر کے ریٹیلنگ کرنے تک سارے ہی کام پورے ویلیو چین میں خود ہی کر لیتے ہیں یعنی کی سونا نکالنا کھدان کھان سے اس کو پروسس کرنا اس کو شیپ دینا صاف سترہ بنا کر کے اس کو پھر ڈیزائنز دینا اس کی منفیکچرنگ کرانا اس کو دسٹریبیوٹر ریٹیلر تک پہنچانا اور خود کے ریٹیل شرم سے اس کو بیچ بھی دینا اتنے بڑے ویلی چین کے قارن آج دنیا میں سب سے بڑا ٹرن آور لگ بگ دو لاکھ کروڑ روپے کا ان کا اس گولڈ کے بزنس میں ہے سب سے بڑے پروسسنگ یونٹس اور اتنا ہی نہیں لگ بگ پانچ سو یوروپینز کو نوکری پر رکھا ہے یورپ کے اندر سویجرینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی مائن ہے ان کے پاس میں آئیے آپ سے ملواتے ہیں راجش ایکسپورٹ لیمٹیڈ کے چیئمن میسٹر راجش مہتا جی سے نمشکار سر آپ کا سوال ہے ممشکار کیسے ہیں آپ سر بڑی ہے ایک دم بڑی ہے کہاں چھپے ہوئے تھے اتنے سالوں سے آپ کے بارے میں کوئی اتنا اتنا کبھی آپ میڈیا میں نہیں آتے صدھارن جیون جیتے ہیں اتنا سادہ جیون جیتے ہیں تھوڑا بتائیے کمپنی کی جرنی کے بارے میں چھپے ہوئے تو نہیں کہوں گا میں لیکن جو ہمارا کام ہے اس کام پر دھیان دیتے ہیں ہم زیادہ تر پچھلے تیس سال سے جو ہم کام کر رہے ہیں اور اس ویستتہ کا فائدہ بھی کافی اچھا ہوا ہے آج ہم نے ایک وشوہ ستریہ کمپنی جو ہے ایک وشوہ ستریہ کمپنی ہم نے بنائی ہے کتنے دیشوں میں کام کر رہے ہیں آپ سر ہم ایسے دیکھا جائے تو دنیا کے قریباً چالیس سے پچاس دیش میں ہمارا جو پروڈیکٹ ہے ہم جو بناتے ہیں وہ چیجے بکتی ہیں اور دنیا کے سات آٹھ دیش میں تو ہماری اکایا لگی ہوئی ہے دنیا میں اتنا بڑا بزنس بیلڈ کیا ہے یہ فورچون فائیو ہنڈڈ کا جو مجھے پتا لگا آپ کے بارے میں بڑی حیرانی ہوئی ایک باری بتائیں گے آپ کے علاوہ اور کونسی آپ کے جتنی بڑی کمپنیز ہیں بھارت میں اس پانسو کمپنیوں میں سے سات کمپنی بھارت کی ہے بھارت کی سات کمپنی اس میں ایک تو ریلائنس ہے پھر سٹیٹ بینک آف انڈیا ہے ایچ پی سی ایل ہے بی پی سی ایل ہے آئی او سی ہے ٹاٹا موٹر سے اور ہم ہیں راجیش ایکسپورٹ سے بڑا اچھا لگتا ہے سر ایسا بڑا گرب محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے نمبر کو بڑا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ مائن خریدنے کا پلان کب بنایا ہے سوزلینڈ میں وہ ریفائنری ہے ہم نے سوزلینڈ میں ریفائنری کھری دی یہ ریفائنری ہم نے دوہزار پندرہ میں کھری دی یہ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے سب سے بڑی ریفائنری ہے سونے کی سب سے بڑی ریفائنری ہے جس کا نام ہے والکام بی مطلب والکام بی کی جو برانڈ ہے وہ سونے میں ایک کرنسی ہے اس میں کچھ بھی دیکھا نہیں جاتا ہے it is a London Bullion Market Association Accredited پوری دنیا میں صرف چار یا پانچی ایک آئی سی ہے کمپنی آئی سی ہے جس کو یہ ملا ہوا ہے جس کا جو سونا ہے صرف اس کی برانڈ کے حساب سے اس کا ٹیسٹنگ نہیں ہوتا ہے والکام بی جو ہے وہ دنیا کی بہت ساری سرکاروں کو سونا سپلائی کرتی ہے جس کو ہم سنٹرل بینک بولتے ہیں پلس جو بلین بینک سے جو زیادہ تر بلین بینک سے جو سونا بیچتی ہے بینک کے بینک سے ان کو دیتی ہے تو it's a brand name it's a currency in gold تو یہ ہم نے 2015 میں یہ کمپنی لی ہم نے مطلب ابھی ست پرتیشت مطلب سو پرتیشت اس کی مالکی جو بولتے ہیں اس کی ownership جو ہم ہمارے پاس ہے 100% ownership that's lovely ابھی میں نے سنا ایک دفعہ کہ آپ دنیا کی سب سے سستی جولری بھی بنا رہے ہیں ہاں سستی مطلب سستی سے مطلب cost effective کر رہے ہیں low cost پہ کام کر رہے ہیں آپ نے اور کام بھی کر رہے ہیں بڑے low margin پہ اور مطلب اتنا کم cost میں جولری بنانے کے پیچھے کیا راز ہے آپ نے کیسے کیا کیونکہ مارکٹ پہ آپ کمپیٹ کر پا رہے ہیں دوسرے لوگوں کا business خراب کر دیا ہے اپنے ویدیشوں میں اتنا سستہ آپ نے اتنی optimized cost پہ آپ نے کام کیا تو یہ کیسے کیا کیا سیکریٹ ہے اس کا تو ہم نے سب سے low cost jewelry مطلب cost effective jewelry جس کو کہیں گے وہ اس طرح سے بنائی کی ہرے چیز میں ہم نے خود کو لگایا ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے اور بہتر ہو سکتا ہے دھینے 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 ہم نے وہ جتنی بھی چیزیں باہر سے ہم لیتے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے بنانا شروع کر دی اور cost effective administration اس طرح سے کیا کہ کم سے کم ویہے کر کے یا کم سے کم اس کا خرچہ کر کے زیادہ سے زیادہ اتپادن کیسے کیا جائے تو اس طرح سے اور پوری طرح اس اتپادن کی یا اس product کی جھانکاری لینے کے بعد ہم کو سمجھ میں آیا کہ اس کو کس طرح سے اس میں cost reduction کیا جا سکتا ہے اور دنے دنے cost reduction کرتے کرتے ایسی situation پر پہنچ گئے کہ آج میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی دیش وہ جویلری بنانا میں ہمیں کمپیٹ کرنا ان کو مشکل ہے چائنا نے اچھے سے اچھے لوگوں کو مطلب تکلیف دے دی ہے کہ میں کوئی بھی product جو دوسری جگہ سو روپے میں بنتا ہو تو اسی میں بنا کے دکھاتا ہے یا ساٹھ میں بنا کے دکھاتا ہے لیکن آپ نے چائنا کو بھی ہرا دیا ہم نے ہرا دیا تو نہیں کہوں گا لیکن ضرور ان کو ہم کو ہرانا تکلیف ہوگی بہت مشکل ہدا آگیا ساتھ میں 29000 دنیا کی سب سے جارہ کبھی بھی ہمارے پاس اتنی ڈیزائن ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بنا چکے ہیں ہم تو لاکھوں ڈیزائن بنا چکے ہیں 30 سال میں میرا خیال سے 10-12 لاکھ ڈیزائن ہم بنا چکے ہیں آج 29000 ڈیزائن کا ہمارا پورٹفولیو ہے جو شاید ایکٹیو پورٹفولیو میں ویشو کا سب سے بڑا بڑا پورٹفولیو ایک بات بتائیے سر جس نے آپ خود تو عرب پتی ہو گئے اور جس نے آپ مرسیڈیز پہ چلا رہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کا کیا کارانی یہ پیسے گجراتی بلڈ ہے یا کچھ اور سوچ ہے یا باسطور میں ملہب آپ کیا اس کا اتر دیں گے دیکھیں بزنس کرنا ویوسائی کرنا یہ الگ چیز ہے اور خود کو لگجرے میں دوبانا یہ الگ چیز ہم خود کو بزنس سے الگ رکھتے بزنس میں پوری طرح رم جاتے ہیں لیکن بزنس کا سکسس یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم خود کو سکسسفل ماننے لگے ہمارے بزنس کو سکسسفل کرنا زیادہ ضرور ہی ہے لیکن ہم زمین سے جھوڑے رہنے چاہتے ایک اسی طرح سے مجھے جینا بہت سندر سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیول اکیلی ایک مانکر ایسی کمپنی ہے جو 35% گولڈ پوری دنیا کا پروسیس کر رہے ہیں اکیلے وان انڈیویجو اگنیزیشن تو یہ اتنی بڑی پروسیسنگ یونٹ بہی آپ نے بتایا جو آپ سویزر لینڈ میں ہم ہم دبائی بھی ہم سویزر لینڈ سویزر لینڈ ہم ہم نے گئے سال میں 950 ٹن سونے کو ہم نے پروسیس کیا ہے یہ 950 ٹن کیا ہوتا ہے سارا بھارت دیش مل کر کے 900 ٹن سونا کنزیوم کرتا ہے سال میں تو سارا بھارت دیش مل کر جتنا سونا کنزیوم کرتا ہے اس سے زیادہ ہم نے پروسیس کیا ہے تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا میں قریبا 3500 سے 3600 ٹن سونا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں سے قریبا 1000 ٹن کے آس پروسیس کرتے ہیں پیسے کس سال میں آپ لسٹڈ ہوئے ہیں ہم 1995 میں 1995 میں ہم لسٹ ہوئے تب ہم نے صرف 10 کروڑ روپی مارکن سے لیے تھے 10 کروڑ روپی 10 روپے کا شیر تھا ہم نے 50 روپے میں لسٹ کیا تھا آج وہ شیر قریبا 3000 گنا بڑھ چکا ہے 3000 1000 گنا روپے لگایا تھے 1995 میں اس کے بدات 3 لاکھ روپی ہے لسٹ 3 000 ٹائمز بڑھ آپ کے شب جیولری نام کے شب جیول مول کے آپ کے شوروم بھی ہیں لگ بگ 80 شوروم ہیں آپ کے یہ سارے ساؤ ہنڈیا میں آپ کے Karnataka میں اور آپ اس کو پورے دنیا میں لے کے جا رہے ہیں اس کو اکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا کیا گول ہے پورے وشو میں اگر آپ ریٹیل میں آپ اپنا گول وزن بتانا چاہیں تو اب ہمارا یہ ابجیکٹیو ہے ہمارا جو ایک سپنا ہے وہ یہ ہے کہ شب جولرز نام کی جو براند ہم نے شروع کی ہے شب بھارت میں لیکن پورے وشو میں ہم یہ شروع کی شنکھلا کھڑی کرنا چاہتے ہیں مطلب وشو میں اگر آپ نیورک میں بھی جاؤ نیورک کے فیفتے ونی میں بھی آپ کو شب جولرز ملنا چاہیے ٹوکیو میں جاؤ تو وہاں بھی ملنا چاہیے دمائی میں بھی ملنا چاہیے آسٹریلیا میں بھی ملنا چاہیے انڈیا میں بھی ملنا چاہیے کتنے شوروم جو پوری دنیا میں پلان کرے 3500 شوروم پوری دنیا میں پلان کر رہے ہیں جس میں سے 2000 شوروم بھارت میں ہوں گے اور باقی 1500 شوروم دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ہوں اگلے 10 ریفائنری پروسسنگ اور مائننگ کیلئے کیا آپ اور expansion کرنے والے ہیں اس میں expansion کے ہمیں زیادہ ضرورت ابھی نہیں ہے کیونکہ اس کی جو capacity ہے ہم نے پہلے سے ہی ایسی capacity بنا کے رکھی ہے جو اگلے 15 20 سال تک ہم کو capacity چلے گی تو اس میں زیادہ expansion کی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے manufacturing میں ہم تھوڑا بہت expansion ضرور کریں گے کیونکہ جو ریٹیل کے لیے جو پروڈکٹ چاہیے وہ بنانے کے لیے ہمیں manufacturing میں expansion کرنا پڑے گا اور retail کے showroom میں ہم کو expansion کرنا پڑے گا اچھا یہ آپ کا company بھی debt free company آپ پر ایک روپے کا کرزہ نہیں ہے کسی کا آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا تو اس کے مشہر میں آپ کا کیا کماتے ہوں اس کو پھر سے بزنس میں invest کرنے کی ایک آپ کی policy ہونی چھئی تو پہلے سے ہی جب ہمارا چھوٹا کاروبر تھا تب سے ہی ہم نے یہ سوچ رکھی ہے کہ ہم جو کماتے وہ پھر سے بزنس میں لگاتے تاکہ بزنس اس سے بڑھاؤ تو اس طرح سے ہم بڑھ کرتے گئے اور آج ایک اچھی اور سنتوز جنگ پریشتی ہماری ہے کہ ہمیں کسی کو چھکانا نہیں تو یہ تھے راجش مہتہ جی راجش ایکسپورٹ لیمیٹیڈ تھے اور انہوں نے آج آپ کو اپنی جرنی اور اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتایا لیکن اب یہ بہت سارے دینے والے بزنس کے لیسن اگر آپ ایکسپورٹ بیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ کے الگ چیپٹرز اور الگ ویڈیو اویلیبل رہیں گے اگر آپ ریٹیل جیولری کے شورنز کھولنا چاہتے ہیں تو شب جیولر جو ان کی پوری چین کھولنے والی ہو تو کیسے کھولنے والے مارکٹ میں کیسے ایکسپائنڈ کریں گے اگر آپ اس کے علاوہ جنرل جیولری بزنس کی کیا چیلنجز ہیں چھوٹے چھوٹے ریٹیلرز کو بچانو کو دککت آتی ہے ان کے لیے کیا بزنس لیسنز ہیں اور فائنلی پورا ویلیو چین کے مائن سے سونا نکالنے کے بعد گراہ کو دکھان تک آکے بیچ اس کے اندر جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ سٹیپس کو لاکھ انہوں نے کیسے کسی کنٹرول کیا آپ سارے اگر بزنس لیسن چھوٹے ہیں ایک فورچون 500 کمپنی کے مالک راجش مہتا جی تو ترنت ڈاؤنلوڈ کریے بڑا بزنس موبائل اپلیکیشن ہم شور اب ابھی تک کر چکے ہوں گے نہیں کیا تو ڈاؤنلوڈ کریے پروگرام کو سبسکرائب کریے پروگرام کا نام ہے everything about entrepreneurship نمشکار میں راجش مہتا آئی ایم چیئرمین آف راجش ایکسپورٹ سلمیٹر جو کی بھارت میں ایک فورچون فائنڈڈ کمپنی ہے جو کی بھارت کی سات کمپنی وں سبسکرائب کریے بیل آئیکون کو ہٹ کری نہیں تو نوٹیفکیشن مل ہو جائے گا لائک کر کے ہمارا اتصال بڑھائی ایک ایک ویڈیو کرنے میں بہت سمجھ جاتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آکے ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا پریم پوروک بہت